اپیلر ٹربیونلز امران خان نے ٹکٹ جمع کرا دیا لیگی امیدوار عبید اللہ خان شادی خیل اور تحریک لبائی کے پیر توقیر الحسنین شاہ نے بھی ٹکٹ جمع کرانے والوں میں شامل ہیں حاصل پور میں پی ٹی آئے کے جانب سے حلقہ پی پی دو سو سنتالیس اور دو سو اٹالیس میں امیدواروں کو ٹکٹ جاری پی پی دو سو سنتالیس میں سید بلال مصطفیٰ گردیزی اور دو سو اٹالیس سید علی زین بخاری کو پی ٹی آئے کا ٹکٹ مل گیا دیرہ غزی خان کے کھلاڑی ٹکٹوں کی تقسیم پر قبطان سنہ را ٹریفک چاک سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی مکالی شاہینہ نجیب کو ٹکٹ دینے پر اظہار برہمی پیسلا واپس نہ لینے پر بنی گالا جانے کی دھمکی دوبارہ ٹکٹ کا خواب دکھا کر ہاتھ کرنے والی طریقہ انصاف کے خلاف بوسن فیملی کا پہلا رد عمل آ گیا شوکر بوسن کا معاملے پر آج بقاعدہ پریس کانفرنس میں لاحے عمل دینے کا اعلان بولے ازاد حیثیے سے انتخابات میں حصہ لیں گے یا کسی پارٹی کی طرف سے یہ بتانا قبل از وقت ہے احمد حسین ڈیہر کو الیکشن میں نہیں دیکھ رہا کوٹ عدو کے بڑے سیاسی خاندان کے تین افراد انتخابی میدان میں حصہ لینے کو تیار چچام ملک سلطان محمود ہنچرا این میں 181 بھتیجے ملک احمد یار ہنچرا پی پی 289 اور ملک غلام قاسم ہنچرا پی پی 268 سے نون لیڈ کے امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے ایک ہی خاندان کے تین افراد ایک نیشنل اور دو صوبائی سمیلی کی سیفیں جیتنے کے لیے پورا سیاسی شخصیات کی سیاسی ذرگنمیہ شروع سردار عویس احمد خان لغاری نے سخی سربر کا دورہ کیا علاقے کے مختلف برادیوں سے ملاقات میں شخصیات کی جانب سے لغاری کی حمایت کا علاقہ سناوہ کے حلقہ پی پی 278 سے میاں آمیر سلطان گورایا کو عوامی راج پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا عوامی راج پارٹی کے سربرہ جمشید دستی نے ٹکٹ جاری کر دیا محکمہ تعلیم کی انوکھی منطق الیکشن سے حبالے سے اکسازہ کی چھٹیاں منصوب کرنے کا حکم واپس لے لیا اسے قبل محکمہ تعلیم نے الیکشن ڈیوٹی کے لیے اکسازہ کی چھٹیاں منصوب کرتے ہوئے خلابرزی پر ستاکاروائی کا بھی اندیا دیا تھا محکمہ تعلیم نے اپنا ہی جاری کیا مراسلہ واپس لے لیا راجنبور انڈرس ہائیوے پر تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی یہ حادثے میں چار افراد جانبھک اور چالیس کے قریب زخمی سولہ افراد تشویش ناک حالت میں ڈیرہ غازی خان زیفر ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ اجپتال میں زیرے علاج مریضوں کی آیادت کے لیے آرپیو محمد عمر شیخ پہنچ گئے آرپیو نے واقعی انکواری کی کر کے ریپورٹ طلب کر دی مولتان ڈسٹرک کورٹ میں جانور چوری کیس کچہری کے حاتن میں مدعی پر مخالفین کا مبینہ حملہ تشدو سے مدعی زخمی متاثرہ شخص کی عدالت سے انصاف کی اپیر تونسا شریف میں دکانوں کی آرپیس زدگی کا واقعہ جمشید دستی کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر کی کوپی روحی نے حاصل کر لی عوامی راج پارٹی کے تارک ایڈوکیر عبد المجید لاشاری اور جمشید دستی کے خلاف مقدمہ درج مولتان نے شہر میں آرپیس زدگی واقعے کے بعد ہم زدگیاں حاصل کرنے کے لیے روڈ بلوک کیا ایف آئی آر درج اسسسنٹ کمیشنر ملتی چودری عبدالغفار کی پرنٹک پریس کے رہنماؤں سے میٹنگ الیکشن پبلیسٹی زابطہ اخلاق کے مطابق یہ جانے کی ہدایات سیاسی جماعتوں کے مقررہ سائی سے بڑے پینر فلیکس پرنٹ نہ کرنے کے احکامات جاری لاہور ہائی کورٹ اور علاقائی وینچز میں دو جلائی سے موسم گرمہ کی تاثیلات کا آغاز علاقائی وینچز میں دو ماہ کی عدالتی چھٹیوں میں صرف اہم کیسز کی سماعت ہوگی ججز روٹر تشکیل دے دیا گیا ملتان بینچ میں چار اور بہاولپور میں دو ججز مقدمات کی سماعت کرنے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کی سیر کرتے ترکی اور اٹلی کے پانس یا ملتان پہنچ کے چار مرک اور ایک خاتون پر مجتمل سیاہوں کے وفت کا ملتان سے تعلق رکھنے والے موٹر فیکرس محمد اقبال گھانگا نے استقبال کیا بہاولپور اور گردو نواب میں سرمائی بازنوں کا رات چھنڈی ہواوں سے موسم ہوا حسین زیادہ سے زیادہ درجہ رہا رات 34 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا انکان تین روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا مہممہ موطنیات نے نویت سنا جا اور ملتان میں سینئر ڈسٹرک کے کمبینیشن میچز ایم سی سی گراؤن میں جاری تھی اس کھلاڑی شامل دو روزہ میچز کے بعد سینئر ڈسٹرک کی ٹیم کا اعلان کیا جائے گا پی سی بی ایمپلائنز جنہدین اقبال کھلانیوں کو نظم اضاف اور دیگر قوانین سے اگاہی پراہم کریں گے